اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ایک نئی خبر اٹلی حکومت نے دوہزار تئیس اور پچیس امیگریشن کوٹہ میں اضافہ کر دیا ہے جس کے بدورت لکھون جاؤس پیدا ہو چکی ہیں ستائیس سپٹمبر دوہزار تئیس کو حکومت نے اٹرین حکومت نے آئندہ تین سالوں کے لیے نئی امیگریشن پال کوٹے میں اضافہ کر دیا ہے جس کے وجہ سے ان تین سالوں میں دوہزار تئیس سے دوہزار پچیس تک چار لاکھ پچاس ہزار جاؤس پیدا ہو چکی ہیں اور وہاں آسامیہ ہیں تو اس میں یقین ہی آپ کو اپنی قسمت آزمائی کرنی چاہیے اور یہ نکریاں مال بردار نقل حمل کے لیے ہیں امارات کی تعمیر کے لیے ہیں یعنی سیول ورکس میں ٹورزم میں ہیں فوڈ سیکٹر میں ہیں اور شپ بیلڈنگ میں ہیں بسوں کے ذریعے مسافروں کی ٹرانسپورٹیشنز کے لیے ہیں اور فیشنگ میں اور ہیر ڈریسنگ مثلا جسے ہم جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں ہیر ڈریسرز تو ان میں الیکٹریشنز پلمپرز اور فیملی کیئر سیکٹرز میں اور اسی طرح سپورٹ سرویس میں بھی اس کی کٹیگری شامل ہے جو اس سے منسلک پیشاپ آپ پیشنز ان کی ہیں وہ اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ لے ذکر اور اہم بات یہ کہ جو لوگ اٹلی آنا چاہتے ہیں انہیں اس تائین کردہ سسٹم کو فالو کرنا ہوگا جس کا تائین خود اٹلی گورنمنٹ نے کیا ہے امیگریشن لیڈ کیا ہے اور امیگریشن پالیسز کو آپ کو فالو کرنا ہوگا ہر پیشہ اور کام کے لیے ہر سال ایک مخصوص تعداد میں ایک ورک پرمیٹ ایشو ہوں گے پھر جن لوگوں نے بروقت اپنے ہنر کے مطابق اپنی ایکیوپیشن کے مطابق اپنی اپلیکیشنز دے دی تو ارسال کر دی تو ان کو اہمیت دی جائے گی یہ ان کی پالیسی ہے لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ایکیوپیشنز ہیں جہاں یہ بینڈنگ ان پر نہیں ہے یہ ہائیلی سکیلڈ لوگ ہیں مثلا ان کا یہ پالیسیز ان پر ایفیکٹ نہیں ہوگی وہ ہمہ وقت ہر دور میں ان کے لیے جابز آفر رہتی ہیں جن میں آئی سی ٹی سے تعلق ہے ایٹیلین کمپنیز جو جن کی برانچس غیر ممالک میں ہیں ان کے جو وہاں منیجرز ہیں یا ان کے سی اوز جو ہیں ان کے لیے بھی ایجیکٹیو وضو پر کام کرنے والوں کے لیے بھی اٹلی جو ہے اپنی امیگریشن وہ ہمہ وقت کھلی ہوتی ہے اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں لیکچرز ہیں انٹرپیٹرز ہیں ترجمان ہیں اور اسی طرح پروفیسرل نرسز کا بھی یہاں ہمہ وقت آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ان کے لیے کھلی ہوتی ہے وہ یہ جو کا ٹگریہ ہے جس کا میں نے ذکر کر رہا ہوں اس پہ وہ فال نہیں کریں گے ان تمام ورک پرمٹس کا علامیہ سرکاری آفیچر گزٹ میں جاری کیا جائے گا اور ان کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا اور ان تمام کمپنیز کو جنہیں جابز ذرکار ہیں کے لیے ایک ڈیڈ لائن دی جائے گے کہ آپ اس عرصے میں اپنے مطلوبہ لوگ ریکریٹ کر لیں اب آتے ہیں کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اٹلی میں اوست ایوریج ویجز کیا ہیں تو دوستو اس کے لیے میں اتنی کہوں گا دو ہزار سات سو سولہ یورو یہاں مہانہ تقریبا ایوریج ویجز ہیں اچھا یہ ایک اور اہم بات بھی یہ بھی ہے اٹلی نے ان گزشتہ تین ماہ میں بیاسی ہزار سات سو پانچ ملازمتوں کے ورک پرمٹ جاری کیے ہیں اور اسے غیر ملکیوں کے لیے اور فورنس کے لیے اور سکرل لوگ کے لیے نان سکرل لوگ کے لیے آسان بنا دیا ہے جب آپ کو جواب آفر ہو جاتی ہے تو آپ جب اپنے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تمام ان کی روکائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے تو تین دن کے اندر آپ کو ویزا ایشو ہو سکتا ہے ویزا کی جو پروسسنگ فیز ہے وہ اکثر مجھ سے پوچھا وہ مجھ سے آپ پہلے پوچھ رہے ہیں وہ چوبیس دار آٹھ سو پاکستانی روپے میں اگر آپ کو کنورٹ کیا جائے تو چوبیس دار آٹھ سو روپے پاکستانی روپیز ہیں اور اپنی درخواست آپ آن لائن جمع نہیں کرا سکتے لیکن جاب کے لیے آپ کو اپنی رزومیں تیار کرانی ہوگی اور رزومیں کے لیے جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ جو نیچے نمبر سکرول چل رہا ہے حمزہ صاحب جی ایکسپیٹیزن کی اپنے رزومیں کے لیے ایس او پی کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے بھی اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو 0304517715 پہ آپ کال کریں تو مزید آپ مجھ سے آپ استفسار کر سکتے ہیں کوئی کسٹنز کو شک کر سکتے ہیں اٹلی کی ویزے کے لیے آپ کو وی ایف ایس جو گلوبل کے تحت ہی اپنی درخواست دیدی ہوتی ہے تو برحال آپ کا وی لاغ میں کیونکہ مختصر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب تبالت ہوتی ہے تو آپ ہی بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ساڑھے چار لاکھ نوکریاں جو ان تین سالوں میں ایشو ہونی ہیں آپ کے لیے بہترین مواقع ہیں آپ اس کے لیے اویل کریں اس چانس کو اویل کریں تاکہ اپنی قسمت آزمائی کریں تو اگر آپ میں سے کوئی پلمبر ہے اگر کوئی الیٹریشن ہے اگر کوئی ڈرائیور ہے اگر آپ کک ہے اگر آپ شیف ہے اگر آپ پروفیشنل نرس ہے تو یقینی آپ کے لیے مواقع موجود ہیں تو آپ یہاں رابطہ کریں اب آپ سے اجازت تو انشاءاللہ لائیوی لاغ میں اور اس کے اوپر اٹلی میں اور بہت سے جو ویزے اور بہت سے پروگرام میں اس پر پر ہم اگلی بھی لاغ میں گفتر ہو کریں گے اب آپ سے اجازت مصلاح